ہائی گائز اینڈ ویلکم ہے آپ سبھی لوگوں کا ایک اور ملٹی بلیئر کے گیمپلے ویڈیو میں تو آج کی ویڈیو کافی خطرناک ہونے والی ہے کیونکہ اپنینٹ جو ہے وہ برونز رینگ کا ملا تھا اور کافی اچھا کمبیک کیا اس نے تو یہاں پر اپنینٹ نے چارج جیتا اور پہلے بول کرنے کا پیسلہ کر لیا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں سامنے ہے پاش بالر اور چلے پہلا بال شروع کرتے ہیں لیک سیٹ کے اوپر اور میں نے سٹرو کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں پر میس تو دوسرا بال بھی میں نے ہی سیم غلطی ریپیٹ کرنے کی کوشش کی لیکن یہاں پر کنیک نہ ہونے کی وجہ سے ڈاٹ ہوا یہ بال بھی اور تیسرے بال پر میں نے یہاں پر سٹرو کرلا اور ایک رنج یہاں سے مل جائے گا آسانی کے ساتھ چلے اب چوتھا بال اور الیون اکلو کا شارٹ کافی اچھا شارٹ لیکن یہاں سے چار رنج نہیں بلکہ پیٹ سکس ملا تھا یہاں سے چلے لیک سیٹ کے اوپر کعلا ہے اور سلو ٹائمنگ کے ساتھ کافی اچھا شارٹ بہت بڑی اچھا شارٹ اس بار چھے رنج مل جائے گا اور چلے اس آور کا لاشٹ بول دیکھتے ہیں کاپر کرتے ہیں سامنے کی اور کعلا لیکن یہاں سے چھے رنج مل جائے گا آسانی کے ساتھ اور ایک آور ہو چکا ہے دوسرا آور سٹارٹ ہو چکا ہے اور سامنے ہے لیک بریک تو 19 رنز کے اوپر پوچھے ہیں اور یہاں سے میں نے پوش کہلا ہے یہاں سے 3 رنز مل جائیں گے آسانی کے ساتھ تو اسی کے ساتھ پوچھیں گے 22 رنز کے اوپر 0 ویکٹ کے نقصام پر چلے یہاں سے پھر سے 11 اکلو کا شٹ ٹرائے کرنے لگا تھا لیکن وہی ہوا صرف 4 رنز ہی یہاں سے مل پائیں گے اور یہاں سے کافی اچھا شوٹ 4 رنز مل جائیں گے اور یہاں پر گیپ کافی بڑا تھا تو اس لئے 4 رنز مل چکا ہے چلے کافی وائٹ بال ہے لیکن پھر سے وہی شوٹ ریپیٹ کیا تھا لیکن یہاں سے پھر بھی پلیٹ نہیں بلکہ 4 رنز ہی مل جائیں گے یہاں سے اب پانچوا بال ہے اور ریلیکس ایٹ کے اوپر گیلا گیا ہے توڑا سا ٹائمنگ میں گڑ بڑی ہوئی اس کی وجہ سے یہاں سے بھی 4 رنز ہی مل جائیں گے اچھا ہے کہ وہاں پر پیلڈر نہیں تھا اب اس کو ایٹ اوک لوگ کے اوپر گیلا گیا شوٹ ہے لیکن کافی بڑی غلطی تھی یہ میری کیونکہ کنجنگ نہیں ہوا اور میرے خان سے پلیپر تھا تو چلے تیسرا آور سٹارٹ ہو چکا ہے اور ٹو اوک لوگ کے اوپر گیلا گیا شوٹ کافی اچھا شوٹ 4 رنز مل پائیں گے یہاں سے بھی اب دوسرا بال دیکھتے ہیں یہ بھی سٹروک شوٹ ہے کافی اچھا شوٹ ہے میں نے سوچا کہ بڑا ہے اس لئے یہاں پر مارتے ہیں اور اسی کے ساتھ دو رنز یہاں سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے اب نیکسٹ بول یہاں پر تیسرا بول آ رہا ہے یہ بھی وہی شوٹ ہے اس بار گیپ میں چلا گیا اور یہاں سے بھی چار رنز مل جائیں گے کیونکہ گیپ کافی بڑا تھا تو دوسرے بال بھی میں نے لیک سیٹ پر کلا اور یہ کافی اچھا شوٹ لیکن یہاں سے صرف سنگل رنز ہی مل جائے گا اور یہاں سے بٹن جو ہے وہ نے اس نے کام کرنا چھوڑ دیا تو اس لئے سنگل ہی لے پایا اور اس بار بھی لیک سیٹ پر سٹروک شوٹ کلا گیا ہے لیکن یہاں سے بھی صرف دو رنز ہی مل پائیں گے اسی کے ساتھ پوچیں گے اور تین رنز یہاں سے مل گئے تو اسی کے ساتھ پوچیں گے باون رنز کے اوپر ڈائیوور کے بعد اور پیچھے کی طرف کلا گیا شوٹ یہاں سے بھی چار رنز مل پائیں گے اور اسی کے ساتھ میڈیم پیسر آ چکا ہے لیکن یہاں سے چپرنز کے اوپر پہنچے ہیں اس بار تین اکلا کی شوٹ لیکن یہاں سے میں نے پریسٹ چینج کرنے میں غلطی کر دی اس لئے یہ شوٹ نہیں لگا پر سے وہی شوٹ اور اس بار کافی بڑیا کیچ آ چکا ہے میں نے گیس نہیں کر پایا تو اس لئے یہاں پر وکیٹ آ چکا ہے وندر ڈیو سن آ چکا ہے اس بار وہی شوٹ کرنے کی کوشش لیکن یہاں سے بھی صرف چار رنز ہی مل جائیں گے کیونکہ ٹائمنگ میں تھوڑی سی گھڑ بڑی ہوئی اس لئے یہاں سے بھی چار رنز ہی مل پائیں گے اب نیکسٹ بول چوتھا بول لیکس ایٹ کے اوپر لیکن یہاں پر بچ گئے بلے باز کیونکہ کافی نزدیک گزرا وکیٹ کے ساتھ چلے پھر سے وہی سیم بول وہی سام وہی سیم شارٹ ریپیٹ کیا لیکن یہاں سے بھی چار رنز مل جائیں گے چون سٹھ رنز کے اوپر پہنچیں گے ایک وکیٹ کے نقصہ سام پر لاشٹ بول چوتھے اوپر کا اور لیکس ایٹ کے اوپر کیلا گیا لیکن یہاں سے پیلڈر موجود ہے دو رنز ہی مل جائیں گے چیہ سٹھ پہ پہنچیں گے اور سامنے ہے میڈیم پیسر چلے یہاں سے لیکس ایٹ پر کلنے کی کوشش ہے کافی اچھا شارٹ اس بار بھی چھے رنز ہی مل پائیں گے یہاں پر کافی بڑیا اینڈ کافی بڑا شارٹ تھا یہ اور یہاں پر پھر سے سامنے کی اور کیلا گیا ہے لیکن یہاں پر کیچا جائے گا کیونکہ یہاں پر پیلڈر موجود ہے بہت بڑی غلطی مس ٹائم بھی کیا تو اس لیے یسیشوی جاسی وال پچیس رنز کے اوپر چلا گیا ونگ تیشہ یار آیا اس بار الیون اکلا کا شارٹ ٹریک کیا تھا لیکن یہاں پر یہ وائیڈ نکلا تو تیسرے بال لاشٹ ور کا سامنے کی اور کیلا گیا ہے لیکن یہاں پر پیلڈر کی گیٹ کی وجہ سے یہاں پر چار رنز نہیں بلکہ تین دو رنز یہاں سے آسانی کے ساتھ مل جائیں گے اسی کے ساتھ چلے اب چوتھا بال یہ بھی سامنے کی اور لیکن یہاں پر بھی صرف دو رنز ہی مل پائیں گے کیونکہ توڑا سا مس ٹائم ہوا لیکن پیلڈر موجود تھا پھر بھی کیچ نہیں آیا کسمت اچھی تھی میری یہاں پر اب یہاں سے پھر سے وہی ٹین اکلا کا شارٹ ٹریک کیا تھا لیکن یہاں پر مس ہوا چلے لاسٹ بول ہے اور لیک سیٹ کے اوپر کلنا ہے یہاں پر ایک بہت بڑی اکیچ آ چکا ہے اور اسی کے ساتھ تیسرا ویکٹ بھی جا چکا ہے 89 رنز کا ٹارگٹ دیا ہے میں نے اور کافی بڑا ٹارگٹ ہے آپ لوگ اس ٹارگٹ کے بارے میں کیا کہیں گے کمنٹ میں ضرور بتانا اور لائک شیئر سبسکرائب کر دینا کافی مزا آنے والا ہے اور بھی اس طرح کے ویڈیو ضرور رائیں گے تو میں نے یہاں پر سب سے پہلے نبی کو لے آیا اور سامنے سکواڈ بھی آ چکا ہے اور کافی بڑی اکیم بے کیا ہے اس اپوننٹ نے تو چلے پہلا بال ڈالتے ہیں ٹاپ سپن لیکن یہاں پر پہلے بال پر ہی کافی اچھا شارٹ یہاں سے چہرنز مل جائیں گے چلے دوسرا بال اور دیکھتے ہیں کہ ارم ڈالا تھا لیکن یہاں پر مس ہوا اور گیس نہیں کر پائے میرے خیال سے اور اس بار آب سپنا رہا ہے اور یہاں سے ال بی ڈیو کا موقع ہے اور یہاں سے ال بی ڈیو آوٹ ہوچ کا ہے اسی کے ساتھ پہلا ویکٹ گواتا ہوا اپوننٹ چلے چھتا بال محمد نبی کے آور کا اور اس بار بھی آب سپن ہی ڈال دیا تاکہ یہاں سے پھر بھی ویکٹ مل سکے کیونکہ اپوننٹ جو ہے وہ مجھے کمزور لگ رہا تھا لیکن ایسا بلکل نہیں ہوا اور یہاں سے رن آوٹ رن آوٹ کا جو ہے یہاں پر چانس تھا لیکن یہاں پر بھی رن آوٹ جو ہے وہ یہاں پر میس ہو چکا تھا رن آوٹ نہیں ملا بلے باز بچ گئے چلے نیکسٹ بال لاشٹ بال اس آور کا دیکھتے کہا پر کلنا ہے اور یہاں سے چلے دوسرا آور سٹارٹ اوچ کا ہے پاسٹ بالر کے ساتھ اور یہاں سے ایٹ اوکلاک کلنے کی کوشش تھی لیکن یہاں پر میس ہوا چلے دوسرا بال اور یہ اچھا شارٹ لیکن یہاں پر بھی وکٹ گوانا پڑے گا کیونکہ یہاں پر تے پیلڈر میں وجود دوسری وکٹ بھی زیرو رنز کے اوپر چلا گیا تیسرا بیٹر آج کا ہے اور کیپر ہے میرے خال سے چلے یہاں پر کلدائے دیکھنا پڑے گا اور لیک سیٹ کے اوپر چلا گیا کافی آسانی سے یہاں پر چار رنز مل جائیں گے اور اسے کے ساتھ پوچھیں گے گیارہ رنز کے اوپر دو وکٹو کے نقصام پر چوتھا بال سور کا کافی آچھا شارٹ بے کے اور کیلہ گیا ہے اور یہاں سے مل جائیں گے چار رنز کافی بڑی آشان شارٹ بال ہے اور دیکھنا پڑے گا یہ بہت بڑی غلطی تھی یہاں پر کنیکٹ نہیں ہو پائے گا یہ شارٹ اس بار آ رہا ہے آپ کٹر دیکھنا پڑے گا اور یہ گس نہیں کر پایا اور میس ہو گیا مطلب ڈاٹ ہو چکا ہے چلے تیسرا اور لیمیچنی کو لے آیا اور اس بار دیکھنا پڑے گا میں نے پلپر ڈالا اور کافی آچھا شارٹ یہاں سے بھی چھے رنز ہی مل جائے گا بہت بڑی آشان پلپر کے اوپر گیس کر پایا اچھی طرح سے اس بار میں نے گوگلی ڈالنے کی کوشش کی تو یہاں پر کیا ہوتا ہے چلے دیکھتے ہیں اور یہاں پر میس ہوا اور گوگلی اس شارٹ کو کنیکٹ نہیں کر پائے گا چلے یہاں پر بھی کافی بڑی آشان مل جائے گا چار رنز اسی کے ساتھ پہنچیں گے 25 رنز کے اوپر دو اور تین وال کے ساتھ یہاں پر سامنے کی اور کافی اچھا شارٹ مل جائے گا یہاں پر بھی چھے رنز اسی کے ساتھ پہنچیں گے 31 رنز کے اوپر کافی اچھا کمبے کیا ہے ابھی بھی جیت سکتے ہیں اگر تھوڑا سا سمجھداری کے ساتھ کل دے تو یہاں پر بھی ایک اور ڈاٹ بال لاسٹ بال ہے تیسری آور کا دیکھنا پڑے گا اور یہاں پر بھی پاؤ کے اوپر لگا اور یہاں سے ایک رنز مل چکا ہے 32 پہ پہنچیں گے چلے ایک اور ایک بار پھر سے سپنر لے کر آیا اب پھر سے شارٹ بال ڈالا اور گوگلی بھی ہے تو چلے دیکھتے کہاں پر کلتا ہے یہ اپوننٹ اور اس بار تو مس ہی ہوگا کیونکہ یہ شارٹ افکورس کنیک نہیں ہوگا چلے یہاں پر اچھا شارٹ لیکن مس ہوا یہ بھی شارٹ اور چلے تھسری بال یہاں پر اچھا شارٹ تھا لیکن گس نہ کر سکے اور اسی کے ساتھ بھی بکٹ آ جائے گا چلے اب چوتھا بال اس آور کا اور ٹاپ سمن بھی ہے تو دیکھتے کہ کہاں پر کلتے یہاں پر اچھا شارٹ لیکن سیٹ کے اوپر گیلا گیا ہے ٹوہ پی ایم کے اوپر مل جائے گا چار رنز چھتیس پہ پہنچیں گے چلے اس بار بھی گوگلی ہی ٹرائے کرنا پڑے گا کیونکہ اچھا شارٹ یہاں پر بھی مل جائے گا چار رنز اور یہاں سے میں نے غلطی یہ کی تھی کہ میں نے پل کو چینج ہی نہیں کیا تھا کیونکہ مجھے لگا کہ اس اپوننٹ جو ہے وہ کافی کم زور ہے اس سے میں نے پل جو ہے وہ میں نے چینج نہیں کیا تو اپوننٹ نے اس کا اچھا پائدہ اٹھایا اور اچھا کمبیک بھی کر لیا تو اس بار کارلوس بریتویٹ کو لے آیا پاسٹ بولر ہے اور اس بار کیرم بھی نہیں اس بار سٹاپ تھا لیکن مس ہو چکا ہے یہ بھی چلے اس اوور کا دوسرا بال اور آؤٹ سپنگ جا رہا ہے اور اس بار بھی مس ہو چکا ہے کافی بڑیا بالنگ کافی بڑیا بالنگ کارلوس بریتویٹ آؤٹ سپنگ جا رہا تھا لیکن گس نہیں کر پایا بیک پوٹ پر کلائے گیا ہے جو کہ بہت بڑی غلطی ہے اب اس بار بھی آب کٹھ رہا ہے اور اس بار کافی اچھا شارٹ چیرانز مل جائیں گے تیسری بال نہیں جوتے بال کے اوپر اور کافی بڑیا کمبیک کیا ہے بھائی صاحب بنے اور میرے خیال سے یہ ایک نیا پلیر ہے اس لئے کافی اچھا کمبیک بھی کیا اس بار دیکھنا پڑے گا وائیڈ نہیں ہے وائیڈ نہیں ہے بالکل بھی اور نہیں یہاں پر وائیڈ ہے کیونکہ کافی وائیڈ تھا یہ بال چلے نیچڈ بال ٹرائے کرتے ہیں پانچوہ بال یہاں پر بھی کیچ آ جائے گا کافی بڑیا کیچ کنپیوز ہوا اور مس ٹائم بھی ہوا اس لئے ایک اور ویکٹ گوانا پڑا تو اب لاسٹ بال ہے دیکھتے ہیں کہ لاسٹ بال پر کیا کر سکتا ہے اپوننٹ اب آف کٹر ڈال لیا ہے سلو سویٹ کے ساتھ دیکھنا پڑے گا کافر کلتا ہے اور یہاں پر بھی مس ہوا اسی کے ساتھ یہ ایمچ ہم نے جیت لیا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور سے کر دینا تینکیو پور وچنگ بائی انڈ